ناظرین آج آپ سے میں اپنی فیورٹ سویڈش شیئر کروں گی جو بہت ہی مزیقی ہوتی ہے اور اس کو تیار کرنے کے لیے ہمیں بہت کم چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو چلے آئیں تیار کرتے ہیں اسے تو یہ چند چیزیں ہیں جو اسے تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی اس کے لیے میں استعمال کروں گی ہومیڈ پاؤنڈ کیک آپ چاہیں تو ریڈی میڈ پاؤنڈ کیک بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے ہوگی کریم شگر اور پائن ایپل یہ سلائسز ہیں اس کو کٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے اور ہمیں چاہیے ہوگی جیلی جیلی کا ہارڈ ہونا ضروری ہے جو بھی آپ پیکٹ لیں ڈائریکشنز کے مطابق اس میں دو کپس پانی ڈالنے پڑتے ہیں آپ نے ایک کپ پانی کے ساتھ یہ جیلی تیار کرنی ہے تاکہ وہ ہارڈ تیار ہو اور ہمیں چاہیے ہوگا کوکو نٹ پاؤڈر اور گارنشنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے تھوڑے سے سلائسز آلمنڈز تو سب سے پہلے کیک کے باریک باریک ہم سلائسز کر لیں گے اور اس پین میں اس کے لیئر لگا دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے سلائسز کر لیے میں نے اور اس کی اب لیئر لگا دی لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر ہمیں کریم بیٹ کر کے اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے شگر ہسپے ذائقہ میں اس میں ڈالنی ہوں تقریباً 2.5 اور کریم کو بیٹ کر لیں گے اس کو بہت زیادہ بیٹ ہم نے نہیں کرنا اس طرح سے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گی اور اس کو سپریڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس میں ڈالیں گے ہم فیو ڈواپس ونیلہ ایسنس کے تو یہ دیکھیں وپ کریم ہماری تیار ہے بلکل اس میں ہم ڈالیں گے چنکس پائن ایپل کے مکس کر لیں اور ساتھ ہم اٹ کر دیں گے جیلی یہ بھی ڈال کے ہم لائٹلی سا فولڈ کر لیں گے اور اس تمام مکسچر کو اب ہم اس کیک کی جو لیئر ہم نے تیار کی ہوئی تھی اس پہ ڈال دیں گے سپریڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو کیک کے اوپر جو پائن ایپل کا جوس ہے جو کین میں ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تمام مکسچر جو ہم نے تیار کیا تھا اس کو اس میں سپریڈ کر دیا اور اس کو ایون کر دیا اور اس پہ ایڈ کر دیں گے جو بچی وی جیلی تھی اسے ڈیکوریٹ کر دیں گے اور پائن ایپل سے اور اس میں مزید فلیور ایڈ کرنے کے لیے آپ چاہیں تو کوکونٹ پاوڈر ایڈ کر دیں اس سے نہ صرف یہ خوبصورت لگے گا بلکہ اس کا فلیور بھی بہت مزے کا ہو جائے گا کوکونٹ پاوڈر جب کریم بیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس وقت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں سلائزڈ آرلمنڈز اس سے بھی بہت مزے کا کرنچ سا آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزے دار سویڈ ڈیش منٹو میں تیار ہے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور سب کو بہت پسند آتی ہے ضرور ٹرائے کریں مجھے ضرور بتائیں کہ کیسی بنی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سویڈ ڈیش کو ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے بنا سکتے ہیں کل جو میں نے بنایا تھا اس میں کیک کے سلائزز کر کے اس کی لیئر لگائی تھی آج میں اس کیک کو کرش کر کے اس کی کرمز کی لیئر لگاؤں گی اس میں اس طرح سے اور اس کے بعد ہم اس کیک کی لیئر پہ ایڈ کریں گے پائنیپل جوز کوشش کریں جب بھی آپ کین کے فروٹ وغیرہ لیں وہ پیور ہنڈڈ پرسند جوز والے ہوں بجائے شگر سرب کے تو باقی طریقہ اب اس کا وہی ہے کریم کو ہم بیٹ کر لیں گے تھوڑی سی ہم اس میں ڈالیں گے شگر تقریباً ٹو این ای ہیف اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ونیلہ اس کو بہت زیادہ بیٹ ہم نے نہیں کرنا تھوڑا سا بیٹ کرنا ہے ورنہ یہ بہت ہارڈ ہو جائے گی اور اس کو سپریڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گئے دیکھیں اس طرح سے کنسسٹنسی اس کی یہ ہونی چاہیے اور اس میں ایڈ کر دیں گے کوکونٹ پاوڈر اور پائنیپل آدھا پائنیپل ہم اس میں اس وقت ایڈ کریں گے اور آدھے سے اسے ڈیکوریٹ کر لیں گے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اس کو سپریڈ کر لیں گے کیک کی لیئر پہ ہیون کر لیں گے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے سلائسٹ آلمنٹس سے اور کوکونٹ پاوڈر سے اور اس کو ڈیکوریٹ کریں گے جیلی سے جیلی آج میں نے کافی ہارڈ بنائی ہے کوشش کریں پانی کم ڈالیں اس میں تو یہ کافی ہارڈ بنیں گی اس طرح سے دیکھیں اور اس میں ساتھ ہی یہ کلیئر لگا دیں گے پائنیپلز کی تو یہ دیکھیں نہ صرف آسان بلکہ بہت ہی خوبصورت اور مزیدار سوئیڈش تیار ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں یہ ریسپی مجھے امید ہے کہ سب کو بہت پسند آئے گی موسیقی